آج کل چوروں نشیوں نے اس ریلوے کی پٹری کو بھی نہیں چھوڑا آٹھ دس آدمی تھے رات بارہ ایک کے درمیان وہ یہ جو کلام پہ اتار رہے تھے یہ تقریباً تقریباً انہوں نے دو سو بیس فٹ اتار لیے تھے اگر آپ جو کہ ٹائم پر وہاں پہ نہ پہنچتے پیچھے گاڑی کو اطلاع نہ کرتے تو آپ کیا سمجھتے کیا آج سا ہوں وہ گاڑی گر جانی تھی اسلام علیکم نیوز علڑ کے ساتھ میں ہوں میار اسلام ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں اکارہ ریلوے ٹریک کے اوپر اگر بات کی جائے پاکستان میں چوری ڈکیٹی رازنی اور مختلف وارداتوں کی تو وہ آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی مختلف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ آج کل چوروں نشیوں نے اس ریلوے کی پٹری کو بھی نہیں چھوڑا اور اس ریلوے کی پٹری کو بھی اکھاڑ اکھاڑ کر اس کے پرزا جا جو امپورٹرڈ پارٹس ہیں ان کو بیچ رہے ہیں میرے ساتھ ریلوے ملازم موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ انہوں نے چور کو کیسے پکڑا اور اب تک کیا کیا جو کہ ریلوے کے ٹریکس کو چوری کر کے بیچا جا رہا ہے آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم سر کیسے آپ شکر الحمدر محمد تارک تارک صاحب کب سے اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جی مجھے اٹھارا سال ہو گئے اٹھارا سال اچھا ان اٹھارا سالوں میں جو اب آپ واقعات دیکھ رہے ہیں کیا اس سے پہلے بھی کبھی ایسے واقعات دیکھیں پہلے کم تھے اب تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ریسینٹلی آپ نے جو چور پکڑا ہے وہ کیا کرتا ہوا آپ نے پکڑا ہے وہ جی ایک چور نہیں تھا وہ گروہ تھا اچھا آٹھ دس آدمی تھے رات بارہ ایک کے درمیان وہ یہ جو کلام پہ اٹھارا رہے تھے یہ یہ والا کلام پہ یہ تقریبا تقریبا انہوں نے دو سو بیس فٹ اٹھار لیے تھے ان کی وجہ سے گاڑی گر سکتی ہے بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے یہ دو سو بیس انہوں نے اٹھار لیے تھے اگر گاڑ دو سو بیس فٹ یہ اٹھار لیے تھے اگر آپ جو کہ ٹائم پر وہاں پہ نہ پہنچتے پیچھے گاڑی کو اطلاع نہ کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آجسہ ہو سکتا تھا وہ گاڑی گر جانی تھی گاڑی بلکل گر جانی تھی کونسی گاڑی یہ عوام ایکسپریس کراچی سے جو آتی ہے یہ چور ہیں یہ جو یہاں سے سمان اٹھاتے ہیں یہ کہاں پہ بیشتی ہیں یہ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کباری حضرات خرید رہے ہیں وہ نہ خرید دیں تو اگر وہ نہیں خرید دیں گے تو یہ چوری ہو گئے نہیں کون کون سے اور پارٹ سے آپ مجھے دکھائیں یہ جی ہم اسے فش پلیٹ بولتے ہیں یہ دو ریلوں کو آپس میں ملاتا ہے یہ جوڑ ہوتا ہے تو یہ بھی اتار لیتے ہیں یہ جوڑ تک اتار لیتے ہیں یہ جوڑ بھی اتار لیتے ہیں صرف اپنے چاندر پاؤں کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں تو اخدارہ ایسا کام سے یہ بچیں مجھے یہ بتائیں یہ تقریباً کتنے کیجی کی ہوتی ہے یہ تقریباً بیس کیجی کی ہوتی ہے زیادہ زیادہ وہ چار سے پانچ ہزار روپیہ ایک دن کا وہ لے لیتے ہوں گے لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ یہ کتنے جو کہ سینکڑوں لوگوں کی بچوں کو مصوم جانوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں یہ اگر یہ سوچیں تو پھر یہی ہے ان کو میں چاہوں گا کہ کڑی سزا ملنی چاہیے تو اگر سزا ملے گی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس ایسے عزار جو انسٹرومنٹ ہیں کہاں سے آتے ہیں کس سے یہ جو کہ کھولتے ہیں اور اتنے ہیوی ہیوی جو ریل کے یہ ٹریک ان کو بھی کھول کے چوری کر لیتے ہیں یہ جی وہ عزار کہیں نہ کہیں سے لے جاتے ہیں ظاہر ہے کوئی رینچ و بغیرہ تو کھول کے لے جاتے ہیں میری بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش اگر آپ کے دائیں بائیں کہیں بھی آپ کو اس طرح کا مشکوق شخص نظر آئے تو آپ پولیس کے ہلپ لائن پر اطلاع کریں اور میری حقام بالا سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ آپ ان جیسے جو مافیاز ہیں جو گروہ ہیں ان کو کوئی ایسا جو کہ ان کو پکڑنے کا ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کوئی اس طرح کے معاملات پھر سے نہ کر سکیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان ویرسلان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار